اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں عاقب افتخار عباسی اور میں ہوں ذلکرنین عباسی آج اب اپنا فرس بلاک سٹار کرنے جا رہے ہیں جس میں ہم کشمیر کی خوبصورت کلی گاؤں دانگلی کی آپ کو سیر کروائیں گے جی ویورز اس اقتم موجود ہیں گوہلا سیری نگر روڈ پر جہاں سے شمال کی جانب آزاد کشمیر کا دارالحکومت مظفر آباد اور جنوب کی جانب مری ہے جو تقریباً چالیس کلومیٹر کے فاصلے پر ہے یہاں سے تقریباً تین کلومیٹروں پر ہمارا خوبصورت گاؤں کشمیر کی خوبصورت کلی دانگلی ہے جس کی ہم آپ کو سیر کروائیں گے چلیں جی اب اپنا فرس بلاک سٹار کرتے ہیں لیٹس کو مین روڈ سے تھوڑا اوپر اسیو کی ایکسچینج ہے جو یہاں پر ستر کی دائی میں بنی اور پھر دوہزار چار میں ڈیجیٹل ایکسچینج ہوئی بلکھاتی سڑ کے ساتھ ساتھ اور فلک بوس پاڑوں کے درمیان دریائے جیلم کا خوبصورت نظارہ کون کی خوبصورتی میں اضافہ کرتا ہے آئیں آپ کو دریائے جیلم کا خوبصورت نظارہ دکھاتے ہیں گاؤں کی آبادی تقریباً پانچ ہزار افراد پر مشتمل ہے اور لٹریسی ریٹ نوے فیصد ہے یہاں کے لوگ زیادہ تر کاروبار کرتے ہیں اور سرکاری ملازمت سے بھی وبستہ ہیں موسیقی دیرکوٹ باغ کی طرف چاہتی ہے اور ڈنہ سے ہی اچھتر کلاس مزفر آباد کی طرف چاہتی ہے دیرکوٹ باغ 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 کی طرف چاہتی ہے اور انشاءاللہ آپ کے تعاون سے آپ کی معاونت سے اور آپ کے ساتھ سے ہم انشاءاللہ پورے کشمیر کا ویزرٹ کریں گے پورے کشمیر کے ایک ایک گاؤں کو پوری دنیا کے اندر اپنے ویورز کو دکھائیں گے جو کشمیر کو دیکھنا چاہتے ہیں جہاں تک اپنے گاؤں کی بات ہے تو آپ کیمرے کو فوکس کریں اور دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر چیر کے جو درخت ہیں انتائی قیمتی اور خوبصورت درخت جو اکسیجن کی بڑی فرامی کرتے ہیں ان کو بڑی بے دردی سے کٹا گیا ہے ٹرانسمیشن لائن کے گزرنے کی وجہ سے تو اس ٹرانسمیشن لائن کے گزرنے کی وجہ سے ہمارا یہ جنگل جو ہمارے علاقے کی خوبصورتی کا باعث تھا بری طرح متاثر ہوا ہے بلکل بلکل آپ نے ٹھیک کہا بہت سارے درخت جو کٹے گئے اس لائن کی وجہ سے اور اس کی خوبصورتی متاثر ہوئی ہے اور اس خوبصورتی کو مزید بڑھانے کے لیے ہمیں مزید ایسے چیر کے درخت لگانے چاہیے شجرکاری مہم چلانے چاہیے جو کہ پچھلی سال بہت خوبصورت طریقے سے کی گئی تھی اور اب اس کی مزید ضرورت ہے اور چیلنج یہ ہم آگے جا رہے ہیں اور آگے جا کے ہم آپ کو ٹھانگلی کا مزید ایک ڈرون ویو آپ کو دکھاتے ہیں ایک گورنمنٹ میڈل سکول ہے جس کی بنیاد انیس سو ساٹھ کی دہائی میں سردار امان اللہ خان صاحب نے ایک پرائیویٹ سکول کی حیثیت سے رکھی اس بزرگ ہستی نے اساتسہ کو اپنے جیب سے تنخواہیں دے کر انیس سو اکتر تک چلایا انیس سو اکتر میں اس ادارے کو باقاعدہ گورنمنٹ پرائیمری سکول کا درجہ دیا گیا انیس سو تریاسی میں یہ سکول میڈل ہوا الکا کھاوڑا کا یہ وہ وائد سکول ہے جو ابھی تک ہائی نہ ہو سکا یہ ہے ریڈ فاؤنڈیشن سکول دان گیلی جہاں پہ طلبہ و طالبات میڈل تک اپنی تعلیم مکمل کرتے ہیں موسیقی یہ ہے شاہین مادر کالج تانگلی جس میں سٹوڈنٹس ہر سال پورڈ میں نمائی پوزیشن لے کر زندگی کے مختلف شعبوں میں اپنی صلحائیتوں کا لوہا منوا رہے ہیں موسیقی 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 گاؤں میں چار مساجد ہیں جن میں بچے مختلف اوقات میں دینی تعلیم اصل کرتے ہیں موسیقی 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 موسیقی